السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم میں ہوں آپ کا مزبان محمد انس اور آپ دیکھ رہے ہیں الرحمان اکیڈمی کے پلیٹ فارم پر آپ کے مسائل ان کا حل کے عنوان سے ہفتہ واری نشست آج کے ہمارے مہمان خصوصی حضرت معنی مفتی طاہر صاحب دامت برکاتہ فاضل و متخصص جامعہ ماد الخریر الاسلامی امام و خطیب جامعہ رضوان مسجد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے سب آج آپ کی خدمت میں کچھ سوالات ہیں پہلا سوال سائل نے پوچھا ہے کہ چار رکعت والی نماز میں دو رکعت پر بیٹھنا بھول گیا تو کیا نماز دھورانی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کوئی شخص چار رکعت والی نماز ادا کر رہا ہے اور دوسری رکعت کے اندر قادے میں بیٹھنا بھول گیا اور کھڑا ہو گیا اور آخر میں اس نے سیدہ صاحب بھی نہیں کیا تو ایسی صورت میں وہ نماز اس کو لٹانی ہو گیا اور اگر سیدہ صاحب کر لیا سیدہ صاحب کرنے سے نماز ادا ہو جائے گی اگلا سوال ایک سائلہ نے پوچھا ہے کیا حاملہ عورت کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی گنجائش ہے قیام جو ہے وہ فرض نماز کے اندر اسی طریقے سے واجب نماز میں قیام جو ہے یہ شرن فرض ہے اور چھوٹے موٹے عذر کی وجہ سے قیام ساکت نہیں ہوتا تو اب اگر یہ دیکھا جائے گا کہ حاملہ عورت کو شدید تکلیف کا سامنا کرنا پڑھ رہا جس کی وجہ سے وہ رکو یا سیدہ نہیں کر سکتی تو پھر ایسی صورت میں بیٹھ کر اس کے لیے نماز پڑھنا جائز ہوگا لیکن اگر جو ہے وہ اس کو شدید تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑتا یا بچے کی جان کو کسی قسم کا خطرہ لاحق نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ کھڑے ہو کر ہی نماز عدا کریں چھوٹے اگلا سوار بھی انہی سائلہ کا ہے کہ حاملہ عورت کی نماز کا سواب بڑھ جانا یا ذکر اذکار کا سواب بڑھ جانا اور دعای قبول ہونا یہ جو باتیں مشہور ہیں ان کی کیا حقیقت ہے شریعت کی روشنی میں اس طرح کی کوئی حدیث تو میرے علم میں نہیں ہے کہ جس میں اس کی نمازوں کی فضیلت یا دعاوں کی قبولیت کی ذاتی وغیرہ بیان کیا گیا البتہ بعض عبائیات کے اندر یہ آتا ہے کہ جو عورت اپنے شوہر سے حاملہ ہوتی ہے اور اپنے شوہر کی فرما پردار ہوتی ہے تو وہ عورت ایسی ہے جیسے دن رات کے اندر جس طریقے سے مجاہد پہرہ دیتا ہے تو اسی طریقے سے اس کو سواب حاصل ہوتا ہے یعنی جہاد فی سبیل اللہ کے اندر جس طریقے سے دن رات گزارنے میں سواب ملتا ہے ویسے ہی اس عورت کو سواب ملتا ہے بعض عبائیات میں یہ بھی ہے کہ اگر بچے کی جب پیدائش ہو جائے اس کے بعد وہ عورت اپنے بچے کو جب دودھ پلاتی ہے تو ہر گھونٹ پر اللہ تعالی اس کو ایک نیکی آتا فرماتے ہیں اسی طریقے سے ایک عبائیات کا مفہوم یہ ہے کہ اگر جو ہے رات میں بچے کی وجہ سے عورت کو بیدار رہنا پڑے جاگنا پڑے تو اس کو ستر غلام آزاد کرنے کا سواب ملتا تو اس طرح کی فضیلتیں تو ہیں لیکن مخصوص اس کی نماز سے متعلق یا دعاوں سے متعلق کوئی فضیلت میرے علم میں جیک ہے اگلا سوال کسی سائل نے پوچھا کہ ایک لڑکی کا نکاح ہے تو اس کے نکاح کی گواہوں میں ہے اس کی بہن کا شوہر گواہ بن سکتا ہے جو کہ لڑکی کا نامہرم ہو رہا نکاح کے گواہوں میں یا آپ یہ پوچھا چاہ رہے ہیں کہ جس وقت اجازت لینے جاتے ہیں اس وقت جو ہے وکیل کے گواہ جس وقت اجازت لینے جاتے ہیں اس وقت کے گواہوں میں اس وقت کے گواہوں میں دیکھیں شریعت نے پردے کا حکم دیا ہے تو اس لیے یہی کوشش کرنی چاہیے کہ جس وقت اجازت لینے جا رہا ہے تو اجازت لینے والا بھی محرم ہو اور اسی طریقے سے جو گواہان ہیں وہ بھی محرم ہونے چاہیں تاکہ بے پرتکی وغیرہ جو ہے لازم نہ ٹھیک ہے اگلا سوال عمومی طور پر لوگوں میں مشہور ہے کہ گھڑی سیدھے ہاتھیں باننی چاہیے یا الٹے ہاتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عام عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ علیہ السلام کنگی کرنے میں اسی طریقے سے لباس پہننے میں جو ہے وہ سیدھے طرف سے ابتدا کرتے تھے تو اس لحاظ سے یہ بات بہتر ہو سکتی ہے کہ سیدھے ہاتھ میں گھڑی پہنی جائے اگر کوئی اس نکتہ نظر سے پہن رہا ہے تو ظاہر ہے وہ انشاءاللہ سواب کا بھی حق دار ہوگا لیکن یہ سمجھنا کہ سیدھے ہاتھ میں پہننا ہی سنت ہے اور اٹھے ہاتھ میں پہننا خلاف سنت ہے یہ بات درست نہیں بعض اوقات سیدھے ہاتھ سے کرنے کے کام بہت زیادہ ہوتے ہیں مثلا کسی کو بہت زیادہ لکھنا پڑتا ہے یا کوئی اور ایسا کام ہے جو سیدھے ہاتھ سے اس کو کرنا پڑتا ہے اس کا آئے ہاتھ مصروف رہتا ہے اور اس ہاتھ میں گھڑی پہننے میں جو ہے وہ اس کو بوجھ مشکل ہوتی ہے کوئی ایسی صورت میں وہ الٹے ہاتھ میں پہن لے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں خلاصہ یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ میں یا الٹے ہاتھ میں پہننا یہ اپنی سہولت کے مطابق دیکھ لیں اگر سیدھے ہاتھ میں سہولت ہے تو بہتر ہے زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں اور اگر سہولت اس کو الٹے ہاتھ میں پہننے میں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں اگلی سمانو شروع کہ کسی مرد اپنی بیوی کا خیار آیا یا بیوی سے فون پر بات کرنے میں یا کسی بھی صورت میں شہوانی بات کرنے میں انتشار یا مزی نکل گئے اس صورت میں صرف وضو ٹوٹا وضو کرنے سے اپنا بقیہ آمال سارے نماز وغیرہ آدھا کر سکتا ہے یا مستورہ جگہ سے لگے ہوئے کپڑے کو تین دفعہ دھونا بھی ضروری ہے صورت مسئولہ میں آگا اس کی شرمگاہ سے جو ہے کوئی گنگی نکل چکی ہے مزی بغیرہ تو ایسی صورت کے اندر جو ہے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اور جن جن چیزوں کے لئے وضو کرنا ضروری ہے تو وہ چیزیں بغیر وضو کے وہ نہیں کر سکے گا اور اگر کپڑے پر بھی وہ لگ گئی ہے تو ایسی صورت کے اندر جو ہے اس کپڑے کو دھونا جو ہے دھو کر پاک کرنا یہ بھی ضروری ہے چھیک ہے اگلے صورت مسئولہ کیا آسر کی نماز کے بعد نوافل پڑھ سکتے ہیں اسر کی نماز کے بعد نوافل پڑھنا مقروح ہے مغرب کی نماز یعنی جب تک مغرب کا وقت داخل نہیں ہو جاتا تو اس وقت تک اسر کے بعد فرضوں کے بعد سے لے کر اس وقت تک نوافل پڑھنا منہ البتہ اس وقت میں کوئی قضاء نماز پڑھنا چاہے تو اس کی اجازت ہے لیکن قضاء نماز میں بھی یہ تفصیلیں کہ آخری جو پندرہ بیس منٹ ہیں جن میں سورج جو ہے وہ پیلا ہو جاتا ہے تو اس وقت قضاء نماز بھی نہیں پڑھ سکتے صرف اس دن کی ادا نماز اگر کسی نے نہیں پڑھی تو وہ ادا کر سکتے چھیک ہے عبدالسان صاحب عمرہ اور حج کرنے بارے اسر کی نماز مسجد میں پڑھیں گے یا اپنی کیونکہ وہاں عموماً اسر کی نماز مثل اول کے بعد ادا کر دی جاتی ہے جلدی ہوتی ہے ساڑھے تین پونے شار کے قریب جیسے ہی وقت داخل ہوتا ہے تو فورا نماز ہو جاتی ہے مسلک کا فرق ہے اس وجہ سے تو ہمارے ہاں کے حنیفی مسلک کے مقلدین اگر وہاں جائیں تو ان کے لئے کیا حکم ہے وہ مسجد حرام میں یا وہاں کے جو قریبی مساجد ہیں وہاں نماز کو ترجید ہیں یا مثل ثانی کے بعد اپنی نماز پڑھنے پہ ترجید ہیں مسجد الحرام اسی طریقے سے مسجد نبوی یہ دونوں مساجد ایسی ہیں کہ ان کی فضیلتیں اور مقام روسی مساجد سے بہت زیادہ ہے اور ان کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا بھی ثواب زیادہ ہے تو اس کے پیش نظر بہتر یہی ہے کہ وہاں پر جماعت کے ساتھ انہیں کے وقت کے مطابق مثل اول میں ہی نماز ادا کر لے یہ زیادہ بہتر البتہ کسی وجہ سے یا کسی وقت جو ہے وہ نماز آدمی کی رہ لی وہ مسجد الحرام میں نماز ادا نہیں کر سکا اب وہ ہوتل میں نماز ادا کر رہا ہے تو پھر اس کے لیے یہی حکم ہوگا بہتر یہی ہے کہ وہ پھر اس دن مثل ثانی میں ہی پڑھ ٹھیک ہے اگلی سوال مصاب کہ سعودیہ میں یا حرم کی تمام مساجد میں سور فاتحہ کے بعد اگر ہنفی مسلک والے نے بھی وہاں کے مقلدین کی طرح زور سے آمین کہہ دی تو کیا نماز ہو جائے گی ہنفی مسلک میں آمین آہستہ آواز سے کہنا یہ افضل ہے کسی نے اگر بلند آواز سے آمین کہہ دی تو یہ بھی جائز ہے لیکن کیونکہ افضل آہستہ آواز سے کہنا اس لیے عام اسی کا معمول بنانا چاہے اس لیے اگر کبھی کسی نے زور سے کہتی تو اس سے نماز کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے ٹھیک ہے اگلی سوال بھی وہیں کے متعلق ہے کہ وہاں مغرب کی آزان اور فرض کے دوران نوافر پڑھتے ہیں تو اگر ہم نے پڑھے تو کیا سواب ملے گا یا ہم نے غلط کیا اس متعلق لوگ ششوپہی میں مبتلا ہوتے ہیں وہاں پر پریشان ہوتے ہیں بعض لوگوں نے ترغیب دیتے ہیں تم بھی پڑھا کرو بعض لوگ منع کرتے ہیں کہ تم نہیں پڑھا کرو اس صورت میں کیا کیا ہے اصل میں ان نوافر کی حصیت یہ ہے کہ عام طور پر اور اکثر صحابہ کا معمول نہیں تھا البتہ بعض صحابہ سے یہ نوافر پڑھنا ثابت ہیں اس لیے اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو اس پر نقیر بھی نہیں نہیں کرنی چاہیے لیکن عام اس کا معمول بھی نہیں بنانا چاہیے اس لیے اگر کبھی کسی نے پڑھ لیے تو وہ ثواب کا مستحق ہوگا اگلی سوال عمومی سوال ہے کہ اقامت جب شروع ہو جائے تو مقتدیوں کو کون سے کلمے پر کھڑا ہونا چاہیے نماز کے لیے بہتر یہی ہے کہ اقامت شروع ہوتے ہی یا شروع ہونے سے پہلے ہی جو ہیں مقتدی جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں جب امام اٹھ کر جو ہے وہ محراب میں چلا جائے تو بہتر یہی ہے کیونکہ نماز سے پہلے صفوں کا درست کرنا یہ بھی ضروری ہے جی تو کیونکہ اس میں صفے زیادہ درست ہوتی ہیں تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آدمی پہلے سے ہی جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں البتہ اگر کوئی کسی وجہ سے دیر سے کھڑا ہوا تو اس میں بھی کوئی حد لیکن یہ سمجھنا کہ حیعالی صلاح جب موزن کہے گا تب ہی کھڑا ہونا چاہیے اس سے پہلے کھڑا ہونا درست نہیں ہے یا جائز نہیں ہے بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں تو یہ بات درست نہیں درست نہیں ٹھیک اگلی سوال میں صاحب کہ زوال کے وقت تلاوت کر سکتے ہیں جی ہاں زوال کے وقت نماز پڑھنا تو منع ہے لیکن تلاوت کرنے میں کوئی حرش نہیں اس وقت تلاوت کرنا جائز ہے ٹھیک فجر سے متعلق ایک سوال ہے کہ فجر سے پہلے سنتیں نہیں پڑھ سکا فرض کے فوراں بات سنتیں ادا کر سکتا ہے اگر فجر کی فرض سے پہلے اگر جو ہے وہ سنتیں ادا نہیں کر سکا تو اب اس کیلئے حکم یہ ہے کہ وہ فرض کے بعد بھی ادا نہیں کر سکتا کیونکہ یہ وقت مقروح ہے اب اس کیلئے البتہ اس بات کی اجازت ہے کہ سورج نکلنے کے بعد زوال سے پہلے پہلے اگر وہ چاہے تو سنتیں ادا کر سکتا ہے سورج نکلنے کے بعد ادا کرے سورج نکلنے سے پہلے ادا نہیں کر سکتا ہاں ٹھیک اگلی صورت شاہر استخارے کے مطالق استخارے کا ٹھیک طریقہ کیا ہے استخارے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ آدمی استخارے کے نیت سے دو رقعات نماز ادا کریں اور دن میں کسی بھی وقت رات ہونا بھی کوئی ضروری نہیں اور دو رقعات ادا کرنے کے بعد سونا بھی کوئی ضروری نہیں دو رقعات ادا کرنے کے بعد جو استخارے کی مصنون دعا ہے وہ دعا پڑھ لیں تو یہ اس کا استخارہ مکمل ہو جائے گا اور یہی استخارے کا مصنون طریقہ ہے ٹھیک ہے اگلے سوال پرفیوم کے مطالق ہے کہ آج کل کے پرفیوم جن میں الکوہل ملا ہوتا ہے کیا اس کو استعمال کیا جا سکتے ہیں الکوہل اگر خجور یا انگور سے بنا ہوا ہے تو وہ تو ناپاک ہوتا ہے اس کے علاوہ جو دوسرے قسم کے الکوہل ہوتے ہیں جیسے گننے کے رس سے بنا ہوتا ہے یا گندم سے بنا ہوتا ہے یا اور دوسری اشاہ سے بنا ہوتا ہے گندک وغیرہ سے تو ایسے الکوہل کے بارے میں گنجائش ہے اگر ان چیزوں سے بنا ہوا الکوہل جو ہے وہ پرفیوم وغیرہ میں شامل کیا گیا ہے تو اس کی استعمال کی گنجائش ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں البتہ اگر یہ یقینی طور پر پتہ چل جائے کہ اس کے اندر جو ہے وہ خجور یا انگور سے بنا ہوا الکوہل شامل ہے اور شامل کرنے کے دوران ایسا کوئی طریقہ بھی اختیار نہیں کیا گیا یا کیمیائی طریقہ جس سے الکوہل کی ماہیت تبدیل ہو جاتی ہے تو پھر ایسی صورت میں ایسے پرفیوم کے استعمال سے استعمال لازم اور عمومی طور پر آج کل جو پرسکر مالے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں خجور اور اپنا کشمش کا استعمال نہیں ہوتا عمومن دوسرے ہی الکوہل شامل ہوتے ہیں اگلا سوال میں شب کالے کپڑے پہننے کی شریک کیا ہے ایسیت فی نفسی ہی تو کالے کپڑے پہننے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے شرن جائز ہے البتہ سفید لباس کالے کے مقابلے میں یہ زیادہ پسندیدہ بلکہ دوسرے رنگوں کے مقابلے میں بھی سفید لباس مردوں کے لئے یہ زیادہ پسندیدہ ہے لیکن کالے جوڑا آدمی اگر کوئی پہنتا ہے لباس پہنتا ہے عام حالات میں تو اس میں بھی کوئی حج یا ایسی بات نہیں ہے کہ شریعت نے اس سے منع کیا البتہ جیسے کہ محرن کے دن آنے والے ہیں ان دنوں میں بعض لوگ خصوصی عقائد کے حامل وہ مخصوص عقائد کی وجہ سے کالا لباس پہنتے ہیں تو ان دنوں کے اندر کالا لباس پہننے سے اجتناب کرنا چاہئے تاکہ ان سے کسی قسم کی مشابیت جو ہے وہ لازمنا ناظرین و مہترم آج کے ہمارے سوالات الحمدللہ پورے ہوئے ہمارے میمار حضرت پانوانا مفتی طاہر صاحب وجود تھے انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے اسی وقت ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ